مرطنجہ کمارجہ یہ بات ہم نشلے کر رہے ہیں کیونکہ سب سے پہلے ہم آپ کو یہ بتانے جا رہے ہیں کہ آخر ایگری مارکیٹ کو لے کر کے تمام خبریں ایسی کیوں آ رہی ہیں جس سے بوشتر کے سنکیت مل رہے ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس بار بجٹ میں ایسے سنکیت مل رہے ہیں کہ ایگری مارکیٹ کو لے کر کے ایگری کلچر کے اوپر سرکار کا فوکس بڑھنے والا ہے اور اس بجٹ میں جو ہمیں ستروں سے جانکاری مل پا رہی ہے نئے کرشی فنڈ کا اعلان ہو سکتا ہے آپ کو بتا دیں ایم ایس پی اور بازار بھاو کے انتر کی بھرپائی سرکار کرے گی اس فنڈ کے جریعے اسی جانکاری مل رہی ہے ڈیریکٹ بینیفیٹ ٹرانسفر کے جریعے یہ بھرپائی ہوگی اور معابضے کے لیے کسانوں کو ریجسٹریشن کرانا ہوگا یعنی اب ایم ایس پی سے نیچے بھاو گرنے پر کسانوں کو نقصان نہیں ہوگا اس بات کی سمبابنہ بن رہی ہے کیونکہ کئی فصلوں کے دام ایم ایس پی سے نیچے ہیں جس سے کسانوں کو نقصان ہونے کی آشنگ کا جتائی جا رہی ہے آئیے سب سے پہلے آپ کو سناتے ہیں کہ مارواری شیئرز اور فائننس کے ڈیریکٹر کیتن مارواری کا اس مدے پر کیا کہنا ہے اس بجٹ کے اندر سرکار کیا تھیم کے ساتھ جانا چاہے گی یہ کیا گرامین بھارت والی تھیم ہے جو بلکل سپریم رہنے والی ہے یا پھر کچھ اور بڑے ریفارم سرکار کر سکتی ہے بھلے جی ایس ٹی نہیں جی ایس ٹی کے علاوہ کچھ اور بڑے ریفارم سر یہ آپ نے صحیح بتائے گرامین وکاس کی بجٹ رہے گی رورل کنزمشن ایگری سیکٹر کے گروت کے لیے بجٹ رہنے کی امید ہے جو پاپولیس بجٹ ہو سکتا ہے تو جانکار بھی مان رہے ہیں کہ اس بار ایگری کلچر کے اوپر فوکس بڑھنے والا ہے تو ایسے میں اب ہم آپ کے لیے لے کر آ رہے ہیں کہ اگر آپ ٹریڈنگ کرنا چاہتے ہیں منافع کمانا چاہتے ہیں تو ایگری مارکیٹ میں آپ کیس طرح سے ٹریڈ کر پائیں گے کیس طرح سے آپ کو منافع ملے گا اس پر آج درجہ کرنے جا رہے ہیں ہمارے ساتھ تین ایکسپرٹ ہیں ہمارے ساتھ کوٹیک کمولٹی کے وائس پریسیڈنٹ اروین پرساد ہیں ممبئی سے ہمارے ساتھ جڑے ہیں ہمارے ساتھ بیرین وکیل ہیں پیراڈائم کمولٹی کے سی ایو احمد آباد سے اور ساتھی ہمارے ساتھ کیڈیا کمولٹی کے ایم ڈی ای جائے کیڈیا ہیں آپ تینوں مہمانوں کا بہت بہت سواگت ہے میرا سب سے پہلا سوال اروین پرساد آپ سے یہ ہوگا کہ اگر ہم دوہزار سترہ کی بات کریں تو دوہزار سترہ میں کئی ایسی کمولٹیج ہیں جہاں پر ایک بڑی تیزی ہم نے دیکھی ہے منتھا کا بھاو چیانسٹ فیزی بڑا ہے گوارگم میں چیانیس پرسنٹ کی تیزی آئی ہے جیرہ قریب تیس فیزی یہاں پر اچھلا ہے اس کے علاوہ اگر بات کریں گوارسیٹ کی تو وہاں پر ستائیس پرسنٹ کی تیزی آئی ہے تیمریک کا بھاو سترہ فیزی بڑا ہے چاہیے مومنٹم آپ کو دوہزار اٹھارہ میں بھی کنٹینیو دیکھ رہا ہے میرے گوڈ کوشن امرتین جی میرے خیال سے جو آپ نے چار پانچ کمولٹی کا ریٹرنز بتایا ہے میرے خیال سے ان میں سے کچھ کمولٹی جو ہم کو لگتا ہے وہ کنٹینیوڈ رہنا چاہیے ایسپیشلی اگر میں بات کروں جو ہم کو دوہزار اٹھارہ میں شاید نیا ریٹ دیکھنے کو ملے گا جو ہم نے چار پانچ سال پہلے دیکھا تھا کہ میرے خیال سے یہ سال میں میرے خیال کا پرائز کافی حد تک پوزیٹیو رہے گا قریباً پندرہ سے بیس پرسنٹ تیجی دیکھنے کا امید کر سکتے ہیں ایک تو پروڈکشن نمبر جو ہے یہ سال کافی حد تک گھٹا ہوئے قریباً 32 سے 33000 ٹنز کا ہی صرف ہوا ہے جبکہ on and average 40-45000 یا in fact 50,000 ٹن کا بھی ہم نے پروڈکشن دیکھا ہوا ہے تو اتنا پروڈکشن گھٹنے کے وجہ سے اور ونٹر ڈیمانڈ ہونے کے وجہ سے میرے خیال سے جو بھاؤ ابھی 1800 ہے میرے خیال سے on and average وہ 2000-2200 کا بھاؤ دیکھنے کو مل سکتا ہے وہ ایک پہلا کمورٹی ہو گیا ہے جو ہم کو لگتا ہے کہ منتھا اوئل میں 2018 میں اچھا ریٹن دیکھنے کو مل سکتا ہے بیرین وکیل جس طرح سے بھی ہم نے بات کی کونکون سے ایسے سیکٹر ہیں یا پھر کونکون سے ایسے کانٹر ہیں اگری میں جہاں پر بڑی تیزی ہم نے دیکھی ہے اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو کچھ ایسی کمورٹیج بھی ہیں جہاں پر تیز گراوٹ بھی ہم نے دیکھی ہے کورینڈر کا بھاؤ 2017 میں 25 فیز دی لڑکا ہے چنہ وائدہ قریب 25 فیز دی ٹوٹا ہے بمپر اتپادن کی وجہ سے اور اس بار بھی بہائی کافی زیادہ ہوئی ہے الائچی کا بھاؤ قریب 23 فیز دی ٹوٹا ہے کورٹن کیک کا بھاؤ قریب 11 فیز دی اور گہوں کا بھاؤ قریب 11 فیز دی ٹوٹا ہے جو گراوٹ والی کمورٹی ہے اس کو لے کر کے آپ کا اور اور آؤٹوک کیا ہے کیا یہ جو گراوٹ ہے 2018 میں اور گہرانے والی ہے یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ گراوٹ تھم جائے گی ہر کمورٹیٹی کا اپنا اپنا میریٹ رہے گا اور کچھ کمورٹیٹی میں اپنا میریٹ بیریش اگر ہوکا لیکن گورنمنٹ کا سپورٹ آتا ہے تو اس کا میریٹ ٹیمپرری بدل سکتا ہے تو میں ایسا مانتا ہوں کہ جو بھی ایسینشل کمورٹی پولٹیکل سنسیٹیو کمورٹیٹی ہے یہاں تو ووٹر بیس جس کا جیادہ ہے جیسے چنہ وہ ایسینشل کمورٹیٹی ہے ایم ایس پی سے چھے سو روپیا نیچے ہے انورٹ مارکٹ ہے سپورٹ سے چھے سو روپیا نیچا ہے تو یہاں اپ سائیڈ اپ کافی گنچائش لگ رہی ہے اور دوسرا کہ کوٹن کےک ہے جیسے تو وہ ابھی سے آلڑی بڑھ چکی ہے 40% فرم دہ ڈیپ تو یہاں ایسا لگ رہا ہے کہ یہ تھوڑی ٹیمپرری تیجی اور جائے گی سیکنڈ اپ میں مطلب اپریل آنورڈ شاید گر جائے گی اجے کےڈیا آپ کا اوبرال ویو پورے ایگری مارکٹ کو لے کر 2018 کے لیے کیا ہے کیونکہ لگتار ہم اب سن رہے ہیں دیکھ پا رہے ہیں اور اس بات کی سمبابنا دیکھ رہی ہے کہ اس بار بجٹ میں اگری کلچر کے اوپر سرکار کا فوکس بڑھنے والا ہے اور سرکار کا پرائیم ٹارگٹ یہ ہوگا کہ کسانوں کو ان کے اتبات کا اچھید بھاو دلائے جائے اس کے لیے کچھ بڑے فیصلے ہونے والے ہیں اس کا فائدہ جو لوگ ٹریڈ کرتے ہیں مارکٹ میں وہ کس طرح سے اٹھا سکتے ہیں آپ کا اوورال آؤٹ ٹوک اگری کلچر مارکٹ کے اوپر کیا ہے گوڑ مارنگ میتینجا ڈیفینٹلی اگر انڈیا کی بات کرے تو اگری کلچر کنٹری ہم کہتے ہیں اور بٹ پیسلے کچھ سالوں میں ہم نے دیکھا کہ کافی ڈیفرنسز تھے اس سٹیٹمنٹ میں اور ایکشولیٹی میں بٹ جب سے ہم نے دیکھا کہ موڈی گورنمنٹ یا بی جے پی گورنمنٹ جب سے آئی ہے تھوڑا فوکس جرور ڈیفینٹلی اگری پہ ہوا ہے اور خاص کر کے مجھے لگتا ہے کہ پسلے دو سال میں بھی ہم نے دیکھے تو کافی کام ہوئے ہیں اگری پہ اور جس دن سے پردان منٹری کہتے ہیں کہ اگری کلچر میں ہم لوگ انکم جو فارمرز کی ڈبل کر دیں گے تو دیس یز دا رائٹ ٹائم اور رائٹ پلیس کہ یہاں پہ ہم لوگ ایکٹیویٹی چالو کرے تو مجھے لگتا ہے کہ دو اجار اٹھرہ بھی کافی زیادہ لوگریٹیو رہے گا اگری کلچر کو لے کے اگر ہم فیچر ایکچنجز کے والیوم کی بھی بات کریں تو پچھلے سال کے مقابلے ڈبل ہوئے ہیں تو اور مجھے لگتا ہے دو اجار اٹھرہ میں سپائیس پیکٹر سوری سپائیس میں ہم اچھی تیجی دیکھ سکتے خاص کر کے جیرے میں اور ہلدی میں جس میں ہم نئے ہائز کی طرف چنے سے اور بیرین وکیل میرا آپ سے سوال یہ ہوگا کہ چنہ وائدہ کو لے کر کئی ساری خبریں آ رہی ہیں ڈال کی جو قیمتیں کم ہو رہی ہیں یہ سرکار کے لیے بڑی چنوٹی ہو گئی ہے کیونکہ کسانوں کو واجب بھاؤ نہیں مل پا رہا ہے اور سبھی دلہن کے دام منیموم سپورٹ ٹرائس کے مقابلے کافی نیچے آ گئے ہیں اور چونکہ وائدہ میں صرف چنے کی ٹریڈنگ ہو رہی ہے تو دو ہزار اٹھارہ کا سوال آپ چنے کیلئے کیسا دیکھ رہے ہیں چنے میں میں ایسا مانتا ہوں کہ جو لارج گروپ کی بات ہے وہ فولی ڈسکاؤنٹ ہو چکی ہے دوسری بات یہ ہے کہ مجھے کہیں نہ کہیں آؤٹپوٹ میں تھوڑا گیپ لگ رہا ہے ویدھر مجھے اتنا فیوریبل نہیں لگ رہا آنے والے دنوں میں دوسری بات یہ ہے کہ بائیڈ لاج وی آر نیٹ ایمپورٹر انپلسز تو مطلب جتنا بھی مال ہے وہ ایپسوپ تو مارکٹ میں ہو ہی جائے گا یہ دیکھتے ہو مجھے چنہ کافی ایٹریکٹیو ویلیو بائی لگ رہا ہے یہاں سے ڈاؤن سائیڈ دوسری بات ایپسائیڈ کافی زیادہ ہے مطلب چوالی سو سے پانچ جائر تک کی ایپسائیڈ ہے اس میں ارون آپ کا ویو کیا ہوگا چنے کے اوپر کیا آپ کو یہ لگتا ہے کی جو گرابت آئی ہے چنے میں یہ گرابت اب تھم جائے گی اور دو ہزار اٹھارہ میں ایک بار پھر سے مارکٹ ریکاور ہوگا یا پھر آپ کو یہ لگ رہا ہے چونکہ بوائی کافی زیادہ ہو رہی ہے چنے کی اس بار تو بوائی کا ایمپیکٹ دو ہزار اٹھارہ میں بھی کنٹینیو رہے گا اگر دو ہزار سترہ کا ریٹرن دیکھیں تو قریبا پچیس پرسنٹ نگیٹیو ریٹرن چنہ میں دکھا گیا ہے اور چھے در کا بھاو جو ہے ہم کو 3500 تک بھی بھاو دیکھنے کو ملا ہے اس بیچ میں سپلائی بڑھنے کا بات کیا گیا ہے اور پروڈکشن بڑھنے کا بھی امید کیا گیا ہے اس کے چلتے ہوئے کافی حد تک پرائیس جو ہے ایم ایس پی سے قریباً چار سو پانسو روپیا نیچے چل رہا ہے اگر کچھ بھی سٹیپس گورنمنٹ لیتے ہیں تو میرے خیال سے اگر پرائیس کو ایم ایس پی تک لے آنا ہوگا تو میرے خیال سے اس میں قریباً دس پرسنٹ کا تیجی ہو جائے اس کے بعد اگر ریل ڈیمانڈ آتا ہے یا مارکٹ میں آلڑی فیکٹرڈ ان ہو چکا ہوتا ہے تو میرے خیال سے 2018 میں قریباً ہم کو لگتا ہے کہ 20 سے 25% کا ریٹرن دیکھنے کو ملنا چاہیے تو ہمارے اس ساتھ سے ہم جو ٹریڈنگ ریکممڈیشن نکال رہے ہیں 2018 کے لئے کٹک کے طرف سے سن تیسو اٹیسو کا بھاوگر واپس دیکھنے کو ملتا ہے جیسے ابھی چار ہزار کا بھاو چل رہا ہے میرے خیال سے واپس ایک دو دن میں یا کچھ دن میں تھوڑا وہ ڈیپ دیکھنے کو مل سکتا ہے تو ہمارا ریکممڈیشن رہا ہے کہ 3700 3800 کے آسپس بھائی کریں گے اور ٹیکنیکل چارٹس کو بھی جوڑتے ہوئے یہ نظر آ رہا ہے کہ 4600 سے لے کر کے 5 تک بھی ٹارگٹ دیکھنے کا امید کر سکتے ہیں اور چھوٹا سا سٹاپلوس رہے گا 3400 کے نیچے تو قریبا ہم کو لگتا ہے 2018 میں 20 پیراڈائیم کمولیٹی اور کوٹیک کمولیٹی ان دونوں کا یہ بھیو ہے کہ 2018 میں چینے کی قیمتوں میں تیزی یہاں پر دیکھنے کو ملے گی اجی کے اڈیا آپ اگری کرتے ہیں اس سے یا پھر آپ کی کچھ الگ آئے ہے دیکھیں چینے میں دو سال میں ہم نے کافی بڑا اتار چڑھا آتے ہوئے کہ مجھے لگتا ہے جیسے ہم نے جو پروڈیکشن ایڈیا بڑھتے ہوئے دیکھا وہ مارکٹ میں ڈسکاؤنٹ ہو چکا ہے اور گورنمنٹ بھی سٹیپ لے دی کہ ایم ایس پی کے آس پاس پرائز کو سسٹین کرے تو میبی شورٹ تیس سو ساری 3700 3800 کے بیچ پرائز دیکھیں بٹ ایک ایک انوکیل آپ کا view کیا ہے اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ سرسو کا مارکٹ اب یہاں سے اوپر جانے والا ہے سرسو میں گلوبل فنڈامنٹل اتنے سپورٹیو نہیں ہے بٹ اس کا وارٹر بیس کافی زیادہ ہے کیونکہ بہت سارے راجیوں میں سرسو پیدا ہوتا ہے تو میں مانتا کمجور ہے 25% ڈاؤن ہے تو یہاں بھی میں 20% کی اپس سیڈ دیکھتا ہوں 38 بٹم لگ رہا ہے اور اپس سیڈ میں 470 to 5000 this is my 6 to 1 year forecast آپ کا view اس کے اوپر کیا ہوگا کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ مسترڈ کا جو پرائیس ہے وہ یہاں سے نیچے نہیں جائے گا کیونکہ جو بات بیرین وکیل کہہ رہے ہیں کہ راجستان جو بڑا اتفادق راج سرسوں کا وہاں پر بھائی میں کمی آ رہی ہے کیا اس کا بڑا ایمپیکٹ آپ دیکھ رہے ہیں 2018 میں قیمت کے اوپر اگر دو سال سے دیکھ دیکھ اپنے ایریا کلٹیویشن میں کافی بڑوتری دیکھا اسی کا اثر تھا کہ 4,000 کے نیچے ہی continue sustain کر رہا تھا مجھے رہا کہ 3800 سے 4,000 کا جو بیس تا کافی سالیڈ بیس بن چکا ساتھ میں ایویس ڈی کی بھی ریپورٹ آتی ہوئے دیکھی ہے کہ ایکریجیس جو ہے وہ گزرات اور رائیستان بیلٹ میں تھوڑی ڈراب جرور ہوئے اور ساتھ میں مجھے لگتا ہے جو ایکریجیس ہے وہ کچھ جیرے کی طرف سیفٹ ہوئے ہیں تو دیفینیٹلی دو جار مجھے لگتا ہے کہ مستر میں کافی اچھی ریلی دیکھنے مل سکتی ہے ان فیکٹ ہم کافی بولیش ہے جو چوپن سو تک کا لیول اگلے پورے ایک سال کی بات کرے تو اگر پورے آئیل سیٹ میں بات کرے تو مستر ایک آؤٹ پروفارمن بات کرتے ہیں کچھ اور اگری کامولیٹی جہاں پر آپ کو اچھا خاصا منافع ملنے والا ہے نئے سال میں گوار کی بات کر لیتے ہیں آجے کے ڈیا گوار آپ کو دو ہزار اٹھارہ کے لیے کیسا کاؤنٹر دیکھ رہا ہے کیونکہ اتبادن میں کمی ہوئی ہے لیکن اس کا اتنا بڑا امپیکٹ ہم نے پرائز کے اوپر نہیں دیکھا ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ تیزی ابھی باقی ہے اور جو دو ہزار اٹھارہ میں دیکھنے دیکھا ہے مارکیٹ میں کوئی زیادہ ڈیمانڈ نہیں تھی اس بار کراپ کا جو فیلیر تھوڑا بھو ڈراؤ پایا ہے وہ پرائز کو سپورٹ کرے گا سیکنڈ آپ کا کیا کمنٹ ہوگا اربین کیا آپ کو بھی لگتا ہے بڑی تیزی کھڑی ہے گوار میں 2018 کیونکہ جو بات یہاں پر اجی کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر ڈیمانڈ بڑھنے والی ہے اس کا impact بھی پر دیکھیں گے کیا سترہ آٹھ آٹھ سٹوک ساڑھ پانچ لاک ٹنز کا ہو سکتا ہے سٹوک کے طرف سے نمبر کام ہو رہا ہے اور کنزوریٹیو ٹارگٹ کے حساب سے مینیمم 5 ٹارگٹ مان سکتے ہیں دوسرا چیز بتانا چاہو ہو ہے 2017 میں گوار سیڈ نے 20-25 پر تیجی دیا لیکن گوار گم کا بات کری تو 47 پر تیجی دیا تو اس طرح کا ریٹرن گوار سیڈ اور گوار گم میں کافی باقی ہے اور سپلائی کا جیسے میں نے بھی ڈیٹا بتا ہے مجھے لگتا ہے کہ 5000 کے اوپر گوار سیڈ کا بھاو جا سکتا اس پر آپ نظر رکھئے آگے بڑھتے ہیں بات کرتے ہیں کیسٹر کی اور چونکہ کیسٹر کو آپ کافی ٹریک کرتے ہیں بیرین لگتا ہے ہمارا شمپر کبھی نہیں ہو پا رہ لیکن اب بات کر لیتے ہیں کچھ اور کانٹر کی اور آجائے کیٹیا آپ کا view جس طرح سے بھی ہم بات کر رہے ہیں منتھا کی ہم نے بات کی ہے منتھا میں بڑی تیزی ہم نے دیکھی ہے 2017 میں کیا 2018 میں یہ تیزی ریپیٹ ہوگی یا پھر آپ کو لگتا کہ بڑی گیراؤوٹ کی سمبابنہ بن رہی ہے ایک شارپ کرکشن آسکتا ہے امیت 2017 کی بات کرے تو ہم نے ایکسپیکٹیشن رکھا تھا کہ پرائیز میں 1600 1700 کا لیول آئے گا اگلے پندرہ 20 دن اور تیجی کا روک ہے جو پرائیز اس کو 2000 کے قریب لے جا سکتا ہے بات 2008 مینثا کے لیے کافی خراب رہے گا قریبا ہم دیکھ گا تو مجھے لگتا کہ 35 سے 40 پرسنٹ کی مندی کا دھارنا ہے ہماری مینثا میں تو بیٹر ہے اگر 1902 تک کا لیول آتا ہے تو وہاں سے long exit کر کے short side میں کافی اچھا profit آ سکتا ہے بیرین وکیل ابھی ہم کیسٹر کی بات کر رہے تھے کیسٹر یہ ہے کہ ایکسپورٹ ہمارا کافی تیج ہے کیونکہ چائنا میں پولیوشن کے اسیو کے اسیو کے سیو کے پلانٹس بند ہے تو یہاں سے مال کسٹر کا کافی جا رہا ہے کسٹر کافی لمبا کروپ ہے 8 منع کا کروپ ہے اور یہ پرائس رین رین ایمیر نہیں ہے تو کری پوروڑ یہ پانچ سال کا لائس ہے دو لاک ٹن ہے دیکھتے ہوئے ایسا لگ رہے کہ 2018 کے لئے اچھا سال ہوگا اور 43 50 سے 44 سال کا اس طرح اگر آپ کو دیکھے تو بائی کریئے ایسا ماننا ہے بیڑین وکیل کا 41 روپے کے اس طرح پر لگائیں اور آپ کو یہاں پر ٹارگیٹ 2018 میں 48 سے 5000 روپے کا دیکھ سکتا ہے تو ایک بڑا ٹارگیٹ یہاں پر بیڑین وکیل کی طرف سے کیشٹر کو لے کر آرہی ہے لیکن اب بات کرتے ہیں کورٹن کی اور اروند کورٹن کو لے کر کیا بھی ہے آپ کا کیا آپ بیلز کا production ہو ہے اگر کرٹن کا production کے ساتھ پر پر کمپلیٹلی ڈسکنیکٹ پرائیس ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کاریباً 20,000 کے اوپر آ چکا ہے اگر فیزیکل ٹارم سے بات کریں تو 41,000 روپیہ پر candy کا بھا ہو چکا ہے جو یہ ٹائم پر دیسمبر end میں جانوری میں اس طرح بھا دیکھنا تھوڑا سا ڈاؤٹ فول ہوتا ہے لیکن جس حساب سے سپلائی گھٹنے کا پر بڑھ رہے مہار رشترہ سے پنگ بول ورم کا ورم سکتے اس کے ورے سے پرائیس جو تیجی میں ہے میرے خیال سے تیجی برقرار رہے گا اگلے تین چار مہنا کے لیے ہم کو لگتا ہے کہ جو سیزن آئی ہے 22,000 کے اوپر بھا دیکھنے کا امید کر سکتے ہیں تو بات کرتے جیرے کی کیونکہ جیرہ وائدہ میں دیکھیں تو تیزی آئی اس کے بعد بازار پروفیٹ بکنگ کے موڈ میں آیا اب آپ کو یہاں سے جیرے کا ٹریٹ کیسا دیکھ رہا ہے اور کیا آپ لگتا ہے کہ دیمانڈ یہاں پر بڑھنے والی ہے اور اس کا impact ہم پرائیس جمپ آیا تھا سوئنگ ایکریج بھی بھڑے گی جو ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ مرشتر کی جو سوئنگ ایریا ہے وہ جیرے میں کنورٹ ہوگی تو اس کا ایک پریشن تھوڑا دیکھنے ملسے تھا بات ڈیٹی جیرے اپورٹی اگر تیس پرسنٹ کی تیجی آسکتی ہے پریشن پھر سے چوبیس سے پچیس جار کا لیول جیرے میں دیکھنے مل جائے گا آپ کریں کہ پچیس ہزار کا جیرے میں دیکھنے کو مل سکتا ہے یہ ایک مہتپورن ٹارگٹ یہاں پر دے رہے ہے اس پر آپ نظر رکھئے لیکن ایڈیویل کمپلیکس میں سویا تیل اور سویابین یہ دو کانٹر ان دو کانٹر کے ہم بات کرنے جا رہے ہیں اور سویابین کی بات کریں اگر یہاں پر تو اروند آپ سویابین کو لے کر کیا ہے اور کیا آپ کو لگتا ہے سویابین میں جو پرائیس ابھی دیکھ رہا ہے یہ بائنگ کے لحاظ اٹریکٹی پرائیس ہے جرور بائنگ کے حساب سے دیکھیں کیونکہ مس پی کے نیچے بھاو چل رہا ہے اور پرائیس جو پچھلے چار سال سے فال ہوتے ہوئے آرہ رہا ہے اور ایڈیویل پرسپیکٹیب سے سوچیں تو ابھی سویابین کا بھاو جو تین ہزار ہے میری خیال سے کافی لیوکریٹی رہ بیس سو پچاس کا بھاو نہیں توڑ پائے لیکن دیمانڈ سپل پرسپیکٹیب سے میری خیال سے تین ہزار پر اگر میں بائی کرتا ہوں تو ہو سکتا ہے میں چار ہزار کا ٹارگٹ نہ آئل سیکٹر کے بہت میری چلیے بہت بہت شکریہ بیرین وکیل آپ کا اروین پرساد آپ کا اور اجے کی ایڈیا آپ کا ہم سے جڑنے کے لیے اور بتانے کے لیے کہ 2018 میں کمولیٹی مارکیٹ میں کہاں پر سب سے زیادہ منافع ملنے والا ملنے ملنے